بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سینئے صحافی صدیق جان کی بڑی خبریں دے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں سینئے صحافی صدیق جان نے تین بڑی خبریں دی ہیں سپریم کورٹ سے کون سا بڑا سرپرائز آنے جا رہا ہے نون لیگ کی مشکلات میں کس طرح اضافہ ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ صدیق جان کی خبریں شیئر کروں گا لیکن خبروں کی تفضلات شیئر کرنے اس پہلے آگر میں اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائک پیجئے گا سال اگر انو رکش ویڈز بھیگا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں سینئے صحافی صدیق جان نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے اور وہ بڑی خبر یہ ہے دیکھیں انہوں نے ایک دنی بلکہ تین خبریں بریک کی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی بڑی خبر کی جانب پہلی خبر کی جو یہاں پر آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں سینئے صحافی صدیق جان نے پہلی جو خبر بریک کی ہے ان کی خبر کے مطابق پاکستان کے جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے وہ ہوں گے منصور علی شاہ صاحب صدیق جان صاحب کہتے ہیں ان کا کوٹ کا تجربہ ہے وہ کورٹ پہ کافی اٹسی سے ریپورٹی کر رہے ہیں اور صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق اگلے جسٹس جو ہیں چیف جسٹس پاکستان وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اب وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ڈیسائٹ سپریم کورٹ میں کرنا ہے یا پھر یہاں پر اکمت پاکستان نے کرنا ہے لیکن صدیق جان نے یہ بڑی خبر بریک کی ہے دوسری بڑی خبر جو کہ تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے دیکھیں تحریک انصاف کے جو بانی چیر مہن ہے یعنی کہ عمران صاحب انہوں نے ایک الیکشن کے لیے انہوں نے اپنے کاغذاتیں نمدل کی جمع کروائے تھے اور وہ الیکشن تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن عمران صاحب نے جب کاغذات جمع کروائے تو نون لیک نے ان کے خلاب ایک پٹیشن دائر کروائی لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں جا کے پٹیشن دائر کروائی کہ عمران صاحب کے اوپر ڈیفرنٹ درہ کے کیسے چاہ رہے ہیں یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو لہٰذا ان کو الیکشن لڑنے سے ناہل قرار دیا جائے لیکن جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے اس چیز کو اس اتراز کو اس پٹیشن کو مصرط کرتے ہوئے عمران صاحب کے کاغذات نمدل کی انہوں نے منصور کر لیے سپریم کورٹ سے کون سا بڑا سرپرائز آنے جا رہا ہے صدیق جانے کیا بڑی خبر دی ہے دیکھیں عمران صاحب کے لیے جو سب سے زیادہ اشتہم جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ ہیں دو ایک نمبر کے اوپر یہ ہے کہ عمران صاحب رہا ہو جائیں اور وہ اپنے گھر چلے جائیں دوسری بڑی عمران صاحب کی جو خواہش ہے عمران صاحب جو چاہتے ہیں جو عمران صاحب کے لیے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران صاحب کسی طریقے کے طور پر کسی صورت میں وہ الیکشن لڑے اور الیکشن جیت کر وہ اس حملی تک پہنچے تو آپ کے ساتھ میں ایک خبر بڑی کرتا چلوں چونکہ سینئے صافی صدیق جان نے خبر بڑی کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں بیریسٹر علی زغفر نے پٹیشن دائر کی ہے اور بیریسٹر علی زغفر نے جو پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ سے انہوں نے یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پٹیشن میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران صاحب کا جو توشہانہ کا کیس تھا جس میں عمران صاحب کی سزا موتل ہو گئی تھی عمران صاحب کو رہائی مل گئی تھی اب جو نیا توشہانہ کہش جا رہا ہے اس کے اوپر عمران صاحب کو ابھی کوئی سزا نہیں سنائے گی جو پہلے سزائیں تھی سپریم کورٹ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے ان سزاؤں کو موتل کیا جائے اور عمران صاحب کو الیکشن لڑنے کا اہل کرا دیا جائے سپریم کورٹ سے ہمیں اس چیز کی توکر ہم چاہتے ہیں سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی بڑا فیسٹہ سنائے اب اگلا مہینہ سبتمبر کا شروع ہونے جا رہا ہے سبتمبر کے مہینے میں ہو سکتا ہے این ممکن ہے جو کاس لسٹ جاری ہو تو عمران صاحب کا یہ جو نا اہلی کا کیس ہے اس کے اوپر سماع شروع ہو جائے اور اگر سماع شروع ہو جاتی ہے اور اگر سپریم کورٹ عمران صاحب کو الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیتی ہے تو نون لیگ کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز نہ سے نون لیگ کے لیے بلکہ مریع نواز شباہ شریف اور نوازشری صاحب اور ایون کے پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بڑا سرپرائز ثابت ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی جانے سے یہ بڑا سرپرائز آ سکتا ہے تینکس و راتین دیسی ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینلس پرائیب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات